میرے آنے تک ارکت نہیں ملی نا تمہیں پولیس کیس کر دوں گا تم سب کو اندر کرا دوں گا میں ہم پڑھائے بھڑے میں نہیں پڑھتے آجی میں نے دالت نہیں جانا ڈریکٹ پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں آہا کیا اوہ بھائی اگر ہمیں پھانسی ہو جائے گی تو ادلا اپیسوڈ تیرے بلبلے کا باپ بنائے گا یار میں ابھی جا کے اس کی بیوی سے پوچھ گچ کرتا ہوں اوہ بھائی پوچھ گچ کرنے کے لیے لاہور جانا پڑے گا کیوں اپیسوڈ کا بجر بڑا آ رہا ہے بھائی اے شدیکی کڑے ہو میں نے بلایا تمہیں بھائی مجھے اس بات کا جواب دے کہ خوبصورت آپ کی اور نرالی کی شادی سے خوش دی کے نئی نہیں نہیں خوش تو نہیں تھی اچھا اور تمہاری بیوی جنم کی دنیا کی بات پڑھانی اور بڑی کھلاڑی رہا چکی ہے تھی ہیلو کیسے ہے میرے گھلو مھلو پانڈے جیسے پاپا جی اور پانڈا نہیں مرفانی رچ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بولو کیوں فون کیا ہے وہ پاپا پاپا جی وہ مجھے خوبصورت سے بات کرنی تھی ہاں ہاں بات کرو خوبصورت سے میری اجازت لینی کیا ضرورت ہے تمہیں مجھے پتا تھا کہ آپ ایک عظیم سوسر ثابت ہوں گے ایسا جلدی سے آپ میری فرس کلاس پر ٹکٹ کر رہے ہیں تاکہ میں آکے خوبصورت سے بات کروں باگل ہو گئے ہو یہاں آکے کیا بات کرو گے خوبصورت وہی ہوگی رہا تمہارے پاس پاپا جی خوبصورت یہاں نہیں ہے وہ مجھ سے خفا ہوکے کل چلی گئی ہے رات کو کیا خوبصورت میرے پاس رہی ہے یہ کیا بکباس کر رہا تم میرے آنے تک عرق خوبصورت نہیں ملی نا میں پولیس کیس کر دوں گا تم سب کو اندر کرا دوں گا میں سمجھے پاپا جی سمجھ میری بات دوں گا اور خوبصورت نا ملی تو ہم سب پہ کیس کر دیں گے کیوں بھئی اور یہ تمہارا اور خوبصورت کا معاملہ ہے بھئی ہم پہ کیس کیوں کریں گے وہ ہم پرائے بھڑے میں نہیں پڑتے آن جی میں نے دالت نہیں جانا ڈریکٹ فانسی پہ چڑھا دیتے ہیں وہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ خوبصورت گھر سے نکلی ہو اور اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اگر ایسا ہے تو میں کل ہی کل خودکشی کر لوں خودکشی رہی نکاح تاکہ میں کل ہی کل دوسرا نکاح کر لوں دہائی تی کھٹیا ترین انسان تم ارے تمہاری بیوی غائب ہوئی ہے اور تم دوسری شادی کی پلاننگ کر رہے ہو اچھا اگر آپ کی بیوی غائب ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں ارے بھئی میں اس کی یاد میں غم مناتا پاگل ہو جاتا سیکھ مستقیم سے کچھ سیکھ ہاں کوئی دو مہینے کے بعد جا کے میں دوسری شادی کا سوچ تھا لیکن لڑکی جو بھی ہوتی نا میں اس کا نام مو مو رکھتا آپ کے بٹے سارے مو پہ بٹی ساری فٹے مو یاد مست ہو یاد اسلام علیکم سیٹی بیٹی ہسپتال آپ کے پاس فرخندہ کی لاش تو نہیں ہے وہ جی جمیل کی بیوی فرخندہ بڑی میسنی تھی نا تو میرے بیٹے سے لڑ لڑا کے نکلی ہے جگڑے کر کے ہاں اس کی نا چھوٹی چھوٹی سی آنکھی ہیں وہ نبیل شاہ نے کیا خوب خائرہ کہ کھا تیر یہاں چھوٹی بچھوٹی ہے سر میں کیوں نہیں پاندی تو ہاں جی وہ ذرا چیک کریں اور ذرا اچھی طرح سے دیکھیں کہ کوئی مریضہ جو شٹ اپ نبیل شٹ اپ نبیل کہہ رہی ہو بے ہوشی میں بھی کہیں وہ آپ کو نظر تو نہیں آرہی ہاں جی وہ اور سے دیکھ لیا سارے بھر سے چیک کر لیا نہیں ملی اچھا جی اوہ خبیس کوئن ہی بند کر دیا ہے لا بس کرو نا مومو ہلو 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 کرتی جا رہی ہو ارے ہر جگہ تو چیک کر لیا ہے سارے ہسپتال دیکھ رہی ہیں بلکہ میں نے تو ڈنگر ڈاکٹروں کو بھی فون کر کے پوچھ لیا ہے ارے خوبصورت کا کہیں پتہ نہیں چل رہا نا پولٹری فارم بھی چیک کرنا وہاں بھی کیا ہے نا مہمور صاحب میں نے خوبصورت کا روز پڑھوز بلو تروز سب جگہ پتہ کیا یار وہ کہیں نہیں ہے پتہ نہیں ہے پاپا جی ہاں گرماری صاحب کیا کریں گے ہاں پتہ ہم نے بھی سارے سکولوں میں پتہ کر لیا ہے رکشنٹا کچھ پتہ نہیں چلا باہجی ہاں گاں ہاں گاں ہاں ہانے ہاں گاں ہاں گاں ہاں گاں ہاں گاں ہاں گاں ہاں گاں بہت ہی ٹرانہ مو برا رہے ہوں ارے مت رو تم دونوں ماں بیٹا مہینے اتنا پیارا لگ رہاں روتاں مہینے مہینے جلدی بتا مجھے میری بیٹی کہاں جلدی بتاو بیٹی کہا ہے میری نہ تو میرے پاس اپنی بیٹی رکھوا کے گیا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے مارا بیٹا ذمہ دار ہے اسے جواب دینا ہوگا میرے پتر کو کیا پتا تیری بیٹی کا وہ تو ویسے بھی شادی شدا ہے ارے اس کی شادی میری بیٹی سے ہوئی ہے کوئی نی جی اس کی بیوی تو فرزانہ ہے اس کی بیوی خوبصورت ہے ہاں ہے تھوڑی بڑی خوبصورت ہے پر تجھے کیسے پتا ارے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اچھا تو تو شرمیلہ کا باپ ہے تُو نے اپنی بیٹی کو ذرا وہ نہیں سکھائی وہ کیا وہ کیا وہ جو میکے والے لڑکی کو سکھا کے بھیجتے ہیں لالچسی اور گھجیاں کے سب اس سلسال کو کابو کرنا چو ہے ہاتھی کے بچے تمیز سے بات کرو ہاں تمیز تُو نے اپنی بیٹی کو ذرا تمیز نہیں سکھائی وہ بھاگ نہیں تھا تو صبح کا ناشتہ بنا کے تو تین چار دن کا خرچہ دے کے بھاگ دی دیکھو نہ میں تجھے کیوں دیکھو میں پرائے مردوں کو دیکھتی ہوں نا تو مبشر خفا ہوتے ہیں وہ کیوں خفا ہوگا نہ میں ان کے بیگم ہوں نا اے ہٹو تم مجھا مجھے دیکھو نبیل تُو نے فرخندہ کو کدھر دفنا ہے کیا بات کر رہی ہیں آپ کون فرخندہ وہ تیری بیوی اور کون ہے ماں جی میں نے سنی مارا ہے دیکھو نبیل یہ گھر کی بات ہے ہمیں بتا دو ہم ثبوت مٹانے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیسی بات کر رہے آپ پر کون سے ثبوت میں کیا تو راؤں کہ میں نے خفزل کو نہیں مارا پتر اس عمر میں تیری وجہ سے تیری ماں جیل جائے گی تو تجھے اچھا لگے گا نہیں ماں جی نبیل تم اپنا جن میں قبول کر لو دیکھو ہم تمہیں نا تماغی مریض ثابت کر کے تمہاری صفحہ کم سے کم سے کم کروا دیں گے کیا ہو گیا آپ کو یار میں نے کچھ نہیں کیا بھائی میں اپنا جی بی بی تو بڑا پیار کرتا ہوں ہاں ہاں اسی لیے آئے دن تم کسی نہ کسی لڑکی سے بات کرتے پھٹتے ہو ہاں کیونکہ میں آپ کی طرح کنجوس نہیں ہوں میرے پاس بہت سارا پیار سٹاک کیا ہوا ہے اس لیے میں ہر جگہ بانٹا پھرتا ہوں ہاں تو تھوڑا سا پیار اپنے سسر میں بھی بانٹنا تاکہ مو باندھو اس کا اس عمر میں نے جیل کی خردری زمین پہ مجھ سے نہیں سویا جائے گا دیکھیں ماں جی پاپا جی کو سمجھانا پڑے گا چلے آئیں چل کے سمجھاتے ہیں اور اگر نہ سمجھانا وہ تو سنوبر کی طرح تُو نے اس کا خون کر دے نا پتر بس کر دیں ماں جی دیوانوں کے ابھی کان ہوتے ہیں یار کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں ارے کیا کان کان لگا رہے کیا چلو اندر چلو چلو حرام دے پاپا جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے دل کا زور لگا لیا مگر اس شخص نے اقبالے جرم نہیں کیا کیا بہموس صاحب اوہ میں نے کیا کیا ہے بھائی جس کا میں اقبالے جرم کروں تم قبول کرو نہ کرو میں نے انسپیکٹر مشتاق کو فون کر دیا ہے وہ اپنا ڈیٹیکٹر یہاں بھیج رہا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ دو گھنٹے میں گیس سالف کر دیتا ہے میں 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 دیکھ کر آتی ہوں آپ یہ یاد رکھئے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں کتنی ہیلپ کر رہی ہوں آپ کو میں نے آپ کو کہا کہا کہ تم نے اس کی لاش تاہاں چھپائی ہے تم تو نہیں آسکتا اے 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 میڑا ہوں اے میرے اے میرے اے میرے آنڈر میرے آپ کو بتاہا بتاتا ہوں بتاتا ہوں میرے نیم اس شکیل لوگ مجھے شکی کہتے ہیں کیونکہ میرے اندر شک کوٹ کوٹ کے میرے سڈی کیوں آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی صدیقی ہیں یہ چیز آبا آپ بتائیں آپ کو کیسے پتا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی صدیقی ہیں کیا پتباس بھائی میں ہی صدیقی اور میں نے اس کو بلایا آجا آپ نے مجھے بلایا کیوں بلایا بھائی مجھے بلایا اس لیے ہے کہ میری لنکی کل رات سے غائب ہے اور مجھے شک ہے ان تیروں نے مل کے مار دیا اس کو دیکھیں جی سب سے آپ الگ الگ انویسٹیگیشنوں کی الگ کمرے میں سمجھ رہے ہیں آپ پہلے ہو جائے کی ساری پوچھ کر اس کے بعد الگ الگ کمرے میں میں آ کے آپ سے ملوں گا ٹھیک ہے لیکن میرا اور موموں کا کمرہ تو ایک ہی ہے بھائی اتنا بڑا مو اتنے سے کمرے میں کیسے ممکن بھائی جان آپ جائے باہر لاندھ میں بیٹھیں کھلے مو کے مطلب کھلی ہوا میں میں باقی لوگوں کو فارغ کر کے آپ سے وہیں پوچھ کچھ کرتا ہوں مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ اپنی بیوی سے بیار تھا کہ نہیں اچھا یہ بتاؤ کبھی زہر لگی وہ تمہیں بہت بار میرا بہت بار اچھا یہ بتاؤ کبھی اتنی زہر لگی ہے کہ مو پہ دکھیا رکھے اس کو مارنے کا دل کراؤ ہاں ہاں سب دل تو چاہتا تھا ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ اس کے مرنے کے بعد دماغ میں ہے کہ اس سے بھی کوئی امیر پارٹی لڑکی سے شادی کرو آئی گاٹ اٹ او بھائی کیا گاٹ اٹ مجھے تو بتاؤ یہ میں انویسٹیکیشن پوری ہونے کے بعد بتاؤں گا اور تب تک تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گے کیوں نہیں نکلوں گا بھائی جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آجی تو آپ کا پہلا سوال پہلے یہ بتا کہ سوال کا جواب دوں گی تو تو مجھے کتنے تولے سونا دے گا بچوں میں آپ کوئی شکل سے فہاد مصطفیٰ لگ رہا ہوں آئیسہ لگ رہا ہے کہ فہاد مصطفیٰ کو نام ای بی ہو گئی ہے آپ سب چھوڑے مجھے یہ بتائیں آپ کا آپ کے بہو کے ساتھ تعلق کیسا ہے ہاں جی بڑے چھچے تعلقات تھے میرے میں نے بڑی بڑی بدوائیں دیئے پر اس کو ایک بھی نہیں لگیا آج تک ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں خوبصورت کا سب سے زیادہ جگڑا کس کے ساتھ سب سے زیادہ جگڑا نبیل کے ساتھ پھر مومو کے ساتھ ارے مجھے تو آئے دن کبھی سب سے لا دو گوش لا دو انڈے لا دو یہ لا دو وہ لا دو ارے مجھے تو نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے مطلب یہ ہے کہ اس کے نا ہونے سے آپ سکون میں آ جائیں گے سکون تو ہے پر گھر کے کاموں کا بڑا مسئلہ ہو گیا سارے کام تو نرین کرتی تھی مجھے تو کام پر کیادت ہے میں بڑا کام پر آدھے جنرلیلز آجا تو یہ بتائیں کہ اس دورہ ہم کبھی دل میں خیال آیا کہ اس کو کچن میں چلا کے مارڈل نہیں 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 انہیں نے مارنے کا دل نہیں کیا ہاں اگر وہ زخمی ہو جاتی نا ارے تو صدیقی صاحب اسے لاہور بلا لیتے ہم بھی ساتھ چلے جاتے آئے ہوئے ہوئے لاہور کے کھاپے ارے کھتے گڑائیاں پراتھے انڈے مرکچنے اوئے پڑے مدے آ لیتے پانی آ رہا ہے نا آپ کے مجھے بہت زور سے آ رہا ہے بہت زور سے آپ کی بیٹی کے قاتل یہ تینوں ہیں ہوئی شوش ہے ہم نے ایسا کب کہا تجھے کہا نہیں ہے پر کہہ دو کہ آدھا جرم ان لوگوں نے یہاں پہ قبول کیا ہے باقی آدھا جرم چیل جا کے تھارڈ ڈگری ٹرچر پہ یہ لوگ قبول کریں گے میں تم تینوں کو چھوڑوں گا نہیں میری ماسوم بیٹی کو مار دیا تم نے وہ تیری بیٹی ماسوم نہیں تھی بھائی یہ کیسی انویسٹیگیشن ہے ایسے کیسے مار دیا آپ نے اچھا ابھی تم نے نہیں قبولا تھا بھائی اگر ہمیں پھانسی ہو جائے گی تو اگلا اپیسوڈ تیرے بلبلے کا باپ بنایا گا او بھائی ایسا مت کر ایسا مت کر اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ پھانسی صرف ایک کو جو کہ اصل کرمین نہ لو تو ایک کام کرو آپس میں ڈیسائیڈ کرو اور مجھے بتا دو میں اسی کو لٹکواؤں گا آج جی تو کیا سوچا کون جڑا ہے پھانسی پاپا جی پاپا جی پاپا-جی تو کون ہے پاپا جی خوبصورت کے پاپا جی اور کون ہاں کیونکہ خوبصورت کے مرنے کا فائدہ سب سے زیادہ اس کے پاپے کی جو بی بی ہے نیرالی اس کو ہے نا اوہ کون کراری tireards نیرالی بھائی نیرالی اسی کو سب سے زیادہ فائدہ کیونکہ سب سے زیادہ جایداد اسی کو ملے گی اوہ یہ تو بالکل نیا پیلو ہے بالکل فلموں جیسا ہے ہاں ہاں اور ہمارے پاپا جی تو نیرالی کے شروع پر ناچتے ہیں کہاں ناچتے ہیں میں نے تو ان کو کبھی ناچتے نہیں دیکھا ارے نبیل کا مطلب ہے کہ نیرالی جو کہتی ہے صدیقی شمکر گزرتے ہیں ارے یہ کلونوں کی جہداد کی بات ہے آنچی ہاں نسیم کے مرنے سے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا اب ہم کھائیں گے کیا اور رہیں گے کہاں پر ہیں ہاں بھئی خوبصورت کے جانے کا نقصان سب سے زیادہ تو ہمیں ہے ارے فائدہ تو صدیقی کی بیوی کا ہے آپ لوگ چھوڑے میں ابھی جا کے اس کی بیوی سے پوچھ گچ کرتا ہوں او بھائی پوچھ گچ کرنے کے لیے لاہور جانا پڑے گا کیوں اپیسوڈ کا بجر بڑا رہا ہے بھائی پاپا جی سے پوچھ گچ کر لے یار تو ٹھیک ہے چلو وہ ظالم باپ کو پکڑتے ہیں اے صدیقی کڑے ہو میں نے بلایا تمہیں بھائی میں نے بلایا کچھ سوال تم سے بھی ہوں گے میں نے بلایا کپچا مجھ سے کیوں بھائی کیوں کہ کیا مطلب کیس کے لیے ضرور یہ پاس ہے اس لیے مجھے اس بات کا جواب دے کہ خوبصورت آپ کی اور نرالی کی شادی سے خوش تھی کے نہیں 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 خوش تا لیتے وہ اچھا اور تمہاری بیوی جنم کی دنیا کی بات پڑانی اور بڑی کھلاڑی رہ چکی ہے جی جی دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے میں آکے وہ کسی کا خون نہیں کر سکتی تھی جی مطلب کہ اگر وہ خون کر دیتی تو آپ اس کو بچانے کے لیے محبت میں معصوم لوگوں پر یہ الزام چھوک سکتے تھے کہ نہیں جی جی دیکھا دیکھا آخر اصل گناہکار پکڑا گیا اچھا کون ہے بتاؤں 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 تمہار کون ہے بتاؤں کا بچاں میں آہاں آہاں اس نے ابھی ابھی ہم سب کسام نے اپنا گناہ قبول کیا ہے راہ مجھا تم لوگ سب آرے تم لوگ کی وجہ سے میری بچی پہلی صفحہ ٹرین میں شفر کیا اس نے آدھی راپ کو نکل کے گئی ہے اس گھر سے سمجھ آئی اب میں پھر پاپل جا رہا ہوں اور وہ یہاں پلک کے نہیں آئی ایک پھوٹی کوری تم لوگوں کو دے دوں گا وہ میرے پاس رہ گیا وہاں پہ بابا جی بابا جی بابا جی